بلٹن کا بقائدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ملتاہن کرونا وائرس کے شعبہ میں ایک مریض فنگ فین نشتر ہسپتال آئی سیو میں زیرے لاس دوسرے مریض کو ابتدائی چیک اپ کے بعد کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے ڈی اے چو ہیلڈ ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری کی دو مریضوں کے نشتر ہسپتال آنے کی تفصیح ادھر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحیح کی ٹیمیں چائنیز کیمپ پہنچ گئی محکمہ صحیح کی ٹیموں میں ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر اور دیگر ساتھ شامل ہے ٹیمیں چائنیز کیمپ میں چائنیز بشندوں کی سکرننگ کریں گی محکمہ صحیح کرونا وائرس کے حوالے سے پہلے ہی الیرٹ جاری کر چکا ہے اسی پر تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال اب مزید تازہ تعلیم صورتحال کیا ہے جی بالکل کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں تو چینیز جو شہریوں کو کرونا وائرس کے شبہ منشٹر ہسپیرل میں لائے گیا تھا اس کے بعد ذلعی اندزامیہ محکمہ صحیح اس حوالے سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس حوالے سے میٹنگز کا بھی سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے کہا یہ جاری ہے کہ اس کے حوالے سے کس طرح سے اگائی مہم چلائی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کرونا وائرس کا علاج کیسے ممکن بنایا جائے کیونکہ جہاں پر نہ تو کوئی ایسی لیبز موجود ہیں جہاں پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تصدیق کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان میں سوال سے جو چینیز باشندے موجود ہیں اس سوال سے جو ایک شہری کو لائے گیا تھا نشتر ہسپیرل میں جبکہ دوسرے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے نشتر حکام کے مطابق جس کی وہ نہ تو تصدیق کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ تردیب کر رہے ہیں اس سوال سے ان کے یہ کہنا تھا کہ دوسرا جو مریض ہے وہ اس وقت نشتر ہسپیرل میں موجود نہیں ہے کیونکہ ان کا حضرائی کے مطابق اس کو چینیز کیم میں بھیجوار دیا گیا ہے اپسدائی اس کا علاج کیا گیا تھا اپسدائی سمٹمز کو دیکھا گیا اس کے بعد اس کو چینیز کیم میں بھیجوار دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ اگر ہم بات کہیں تو ایک مریض اس وقت نشتر ہسپیرل کی آسولیشن وارڈ میں زیرے علاج ہے جس کا اپدائی علاج کیا جا رہا ہے لیکن اس حوال سے دوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کے حوال سے ان کے پاس ویلیبر سورس ہیں اس کے مطابق اس کی میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے اور علاج ڈیکنوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانے دوکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بلڈ نمونیں اسلام آباد بھجوائے جائیں گے اس کے بعد بیرون ملک سنگاپور ہانگ کانگ یا چینہ میں بھجوائے جائیں گے اور وہاں پر اس کی تصدیق ہو سکے گی کہ کیا یہ کرونا وائلس میں مبتلا ہو چکا ہے یا نہیں اس کے ساتھ اگر علامات کی بات کہیں تو دوکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ علامات پر شہری خصوصی فوکس کریں اس حوال سے ماسک کا استعمال لازمی کریں جبکہ جو شہری فلو میں مبتلا ہے اس کے ساتھ اگر وہ کھانسی یا گلے کی سوجن میں مبتلا ہے یا تیز بخار ہے تو وہ کوئی طور پر ہسپیٹر میں آئیں اپنا علاج کرائیں تاکہ اس وائلس میں امتلا ہونے سے بات سکیں جبکہ انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک وائل انفیکشن ہے جو کہ ہاتھ ملانے سے ساتھ بیٹنے سے چھینکنے سے ساتھ کھانا کھانے سے پھیلتا ہے تو اس حوال سے جن لوگوں کو فلو ہے وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ اس طرح کے وائلس نہ پھیل سکیں جبکہ انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوال سے ملتان میں تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا چینی شہری کو لائے گیا اور اس حوال سے کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح کا پینک کریئٹ نہ ہو اور اس حوال سے اس پر مکمت اور پر قابو پایا جا سکے میک مہ سیب کی ٹیمیں چینی سکیم بھی پہنچ گئی ہیں وہاں بھی اس حوال سے چینک کی جاری ہے چینی شہریوں کی چینی پرشندوں کی اور اس حوال سے دیکھا جاری ہے کہ کیا کوئی اس طرح کا مزید جی ٹھیک ہے بلال آف ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں اجوائن کیا ہے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر سلیرم اکبر لگاری نے ان سے جانے کے کہ سر یہ وائرس ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں کل سے کیس رپورٹ ہوا ہے ہماری ٹیم ہیں ماشال ایکٹیو ہیں اور علا صبح لاہور سے بھی ہماری رابطے ہیں مسلسل ہیڈ آفیس سے انہوں نے ادایت جاری کر رہے ہیں برابر اور انشاءاللہ ہم رابطے میں کوئی پہنے گھنے ضرورت نہیں ہے ہم نے ماسک بغیرہ یہ تقسیم ہم نے کر دی ہیں کر رہے ہیں اس کو جو چائنیز کوس انرسٹر ایرہ میں اس کا ماب آپ کر رہے ہیں ان کے جو کنٹیکٹس ہیں ان سے ہماری ٹیمی روانہ ہو گئی ہیں کہ ان کے کنٹیکٹس کی لسٹ بنایا ہے وہ ہمیں ایک گھنٹے مل جائیں گی انشاءاللہ ہماری دو تین ٹیمی جو نشتر میں داخل ہے مریض اس کا علاج جاری ہے اس کی ریپورٹیں ہم نے لاہور اسلام ابجوا دی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جو بے ہوگا اللہ خیر کرے گا چھیکتے وقت موں پہ رومال رکھیں اپنے دستانے پہنے خاص طور پر چائنیز جہاں پہ کنٹیکٹس ہیں ان سے سے بزرہ دور رہیں اور اس کے کارکے ہم ان کو ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں جو مختلف بیماریوں کے خلاف اسے پر مزید بات کریں کرونا وائرس کا خطرہ نشتر ہسپتال میں ریڈلر چاری ذلع انتظامیہ مہمہ صحت اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کرونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سر جھوڑ لیے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری ہونے والی حکومتی ایڈوائزری پر سو فیصد عمل در اعمت کرنے کا فیصلہ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا کہنا ہے کہ کرونا کے بارے میں دنیا بھر میں خوف پھیلا ہوا ہے مرز پڑوسی ملک چین میں ہے حکومت کی جانب سے ہیلتھ ایڈوائزری بھی جاری ہو چکی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا ہے نشتر ہسپتال میں ریڈ ایلیٹ چاری کر دیا گیا ہے جبکہ ظلہ انتظامیہ محکمہ صحت اور نشتر ہسپتال کی انتظامیہ جو ہے اس پر اب کام شروع کر چکی ہے ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر محمود بخاری کرونا وائرس کے شبے میں آنے والے مریضوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کا شکار ہوا ہے صرف چائنہ سے ہے اور کچھ دن پہلے چائنہ کا چکر لگایا اس وجہ سے اس پر شک کیا جا رہا ہے اس کی جو بھی ضروری انٹسٹیگیشن ہے وہ کروائی جا رہی ہیں جو بھی صورت ہوگی ہم میڈیا کو انشاءاللہ سرکاری طور پر آگاہ رکھیں ہماری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں کروارے میں بلکی میڈیا سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ یہ ایشیوز بڑے حساس ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی پینک میں نہیں جانا چاہیے ابھی تک اس پیشنٹ کے بارے میں میں دوبارہ تبلیل کروں گا کہ کرونا وائرس کے ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا ہماری اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بھی دیجئے ہیں اس ناما بلکن یہ بلکن ہے کلچر سویب اور بلڈ وغیرہ جو ہم نے بھی دیں ہیں جو ٹیسٹ یہاں نہیں ہو سکتے وہ اینا ای ایچ اسلام آباد سے رپورٹ آ جائے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سرلی ایچ اس نے یہاں پر کوئی علاج ہو رہا ہے وہ کس چیز کا اس کا ہو رہا ہے اس کو بیکٹیریل انفیکشن کے طور پر ہم ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے بھی زکام ہلکا پلکا گلہ خراب موسمی جیسے آج کل ہو جاتا ہے کہ آپ اس موسم میں مطلب ہے ایک پیشنٹ ہے ٹریول ہسٹری ہے اس کی چائنہ کی میں اس پارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ اس کے فیزیشن بہتر بتا سکیں گے یہ کل پاکستان کب پہنچا 21 کو پہنچا 21 کو پہنچا 21 کو پہنچا ہماری اطلاع کے مطابق کس کو ہمی اس موسم کے ہسپتال ڈاکٹر محمود بخاری کرونا وائرس کے شبے میں آنے والے مریضوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آنے والے مریضوں کے بلڈ سیمپلز لے لیے گئے ہیں اور جلد ہی رپورٹ بھی سامنے آ جائیں گی اب کچھ بات کریں گی چینی کی قیمتوں کے حوالے سے شہر اولیاء میں ایک کے بعد ایک بہران سامنے آ گیا چینی کی قیمت میں ایک ہفتے قدران دس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے ستر روپے کلو میں فروخت ہونے والی چینی ملتان کی مارکٹ میں نایاب کے ساتھ اسی روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے جی بلکل ملتان سمیت چنوبی پنجاب میں ایک کے بعد ایک بہران سر اٹھانے لگا ہے پہلے کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد آٹے کا بہران آیا اور آٹے کا بہران تو موجود تھا ہی لیکن ساتھ ہی چینی کا بہران بھی کھڑا ہو گیا ہے اگر بات کی جائے تو ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو ستہ روپے کلو میں فروخت کی جاری تھی چینی اب وہی ملتان کی مارکٹ میں چینی اسی روپے کلو میں فروخت کی جاری ہے چینی کے ہول سیل کی مارکٹ کی بات کی جائے تو دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہول سیل سے جو چینی خرید رہے ہیں وہ ان کو یہاں پر جو ہے چھتہ روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے اور یہ اسی روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک بوران کھڑا ہوتا جا رہا ہے ہمارے سے دکاندار موجود ہے آپ بتائی گا کیا کہیں گے چینی کے ریٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں آٹا پہلے مہنگا ہوا اب چینی مہنگی ہو گئی کتنی مشکل ہو رہی ہے روز نئی خریداری کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے نواز شریف کی حکومت آئی آئل کا ریٹ ایک سو ستر پہ تھا ایک سو پہنس سیر پہ تھا جب عمران خان کی حکومت آئی تو آئل کا ریٹ دو سو تیسر پہ آہ نکلا جو غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے ایک سو ستر لے تیزے تو دس کم آتے تھے ایک سو دو سو تیس بیچ کے ہم پانچ کم آتے ہیں پھر بھی مارجنگ نہیں ہے اس کے بعد چاول کا بوران آ رہا ہے چاول جون بجون تیز ہوتا جا رہا ہے گورن بینڈ کہتی ہمیں وہی ریٹ دے وہ چلو کوئی دکاندار اپنی چیف سے دے گا کبھی نہیں دے گا ہر کس نہیں دے گا ہمیں آگے جو مجلسٹیٹ صاحب ہیں ہمیں آگے پریشان کرتے ہیں ان کے ڈڑ کے مارے ہم سعودہ ہی نہیں بیچ سکتے کیا کریں اپنی دکانداریاں قراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں میرے مران صاحب سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ میرے بانی کرے کوئی غریبوں کی طرف توجہ دے کیوں وہ مین چیز ہے ان کی سر سے ساری میشہ چلتی ہے ان کی سر سے سارا کچھ چلتا ہے میروں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈال دی ہے پکڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ پوچھونے کیا ملنا ہے ملنا پھر بھی کچھ نہیں ہے کیوں وہ مگر مچھ ہیں آپ بھی مگر مچھ ہیں لیکن یہ ہزار رکیسٹ ہے آپ میر بانی کریں ان کو ذرا تھوڑا دے عوام کے وقت توجہ دے ہیں آج بلکل دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کی طرف بھی توجہ دے کیونکہ جی ٹھیک ہے ملزان کی صورتحال آپ نے جانیے اب رحیم یارخان کا رخ کریں گے وہاں چینی کی کیا صورتحال ہے آمیر بھٹی ہمیں آغاہ کریں گے جی آمیر بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے جی بالکل رحیم یارخان میں چینی کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں جس کے بعد شہریں کو مشکلات کا سامنے اور وہ جو ہے انہیں مشکلات کا سامنے اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر تنقید بھی کی جاری ہے آخر کیا بجوہات ہیں کہ چینی کے ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ چینی کے ریٹس میں اضافہ ہے مشکلات کے ہیں آپ کی اور جو تبدیلی کی حکومت ہے کیا وہ تبدیل لیلات چکی ہے بلکل جی تبدیلی تو بہت آگی ہوئی ہے چینی کے تو ملتی تھی پہلے ساٹھ روپے بینٹھ روپے اب تو پچاسی روپے ہوگی اگر یہ بازمی کدھر جائے گا چینی کیسے لے گا وہ تو گھیو دیکھ لیں ایک سو دو سو بیس روپے کلو ہو گیا جو ایک سو تو اسی روپے ایک سو ساتر روپے کلو ملتا تھا ایسی تبدیلی لے آیا ہے کہ بہتا نہیں چل رہا ابھی تبدیلی آ رہی ہے کہ غریب مر رہے ہیں حکومت اپنے وادوں پر پورا اتری ہے کہیں بھی جیسے اتری ہے اب بھی نظر تو آ رہا ہے سب کو جیسے اس نے بولا کہ تبدیلی آ رہی ہے کیسی تبدیلی آئی ہے جو ایسی تبدیلی آئی ہے کہ واقعی تبدیلی آئی ہے کہ جو آدمی غریب آدمی پانسو روپے کما کے گذارہ کرتا تھا ابھی اسے وہی آٹھ سو روپے میں بھی اس کا گذارہ نہیں ہو رہا ابھی انہوں غریب آدمی کے گھر میں جا کے دیکھیں کسے چلتا ہے نظام جیسے کہ آپ کی ٹیم ہے کوئی انہوں نے ٹیم بنائی ہو جا کے دیکھیں کہ کیسے گذارہ کرتا ہے ایک پانسو والا جس کی پندرہ ہزار بیس ہزار کی تنخواہ وہ کیسے گزر بسر کرتا ہو جائے ابھی دیکھ لیں ہمارے بھی پندرہ ہزار کی تنخواہ ہے جس کی چینی کا ریٹ اتنے ہے گھر کے خرچے بھی اتنے کہ پندرہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا اور پندرہ ہزار جس گھر میں ایک بندہ کمانے والا اور نو بندے کھانے والے یا دس بندے کھانے والے ہوں وہ کس سے یہ بات کریں گے اتنی میں گئی ہے یہاں سمان لے لیں وہ بھی پندرہ ہزار میں جو گھر کا کھانے کا سمانہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا آپ کیا کام کرتے ہیں ہم رکشہ چلاتے ہیں پھر کیا حالات ہیں کیا کہنا چاہیں گے حالات کیا یہ ہے کہ اندر کھڑے آپ کے سامنے خیبریں ملائی ہیں اتنی سوارے کوئی سواری نہیں نہیں پوچھا کہ آپ نے جانا ہے رکشے پہ وہ مہنگائی ہے مہنگائی کے بجے سے کدھر بیٹھے رکشے پہ یہ تانگوں کے بس یہی کھڑے ہیں چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے پھر آپ نے ایک قرائے میں اضافہ کیا وہ ایک قرائے بھی نہیں لے رہے اضافہ کیا کرے بھائی بلکل یہ مشکلات ہیں جو شہری بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر کا بجٹ خراب ہو چکا ہے بہت شکریہ میر آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کچھ بات کریں گے آٹھے کے بہران کے اوپر ملتان شہر میں آٹھے کا بہران بدسور برقرار فی کلو آٹھا ستر سے پچھتر روپے کے حساب سے فروغت ہونے لگا ہے مزید بتا رہی ہے نمائندہ روحی سہیرہ تاریخ جی سہیرہ بتائے گا آٹھے کی کیا طورت حال ہے جی بلکل ملک بھڑ کی طرح ملتان میں بھی آٹھے کا بہران مستقل برقرار ہے آٹھا عام مارکیٹ میں ستر روپے فی کلو کے حساب سے فروغت کیا جا رہا ہے کہیں پر ساٹھ روپے فروغت ہو رہا ہے تو کہیں پر ستر روپے کلو فروغ کیا جا رہا ہے حریب آدمی جو ہے وہ پریشان ہے کہ اب دو وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے ہم یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے بتائیے گا آٹھا مل رہا ہے نہیں مل رہا اور قیمت کیا آٹھے قیمت جو ہے نا باج قیمت جو ہے نا ستر روپے کلو آٹھے اس کے بعد کام ہے نہیں بیس دن سے ہم لوگ فارق ہیں ہم لوگ کدھر سے کھاتا پورا کریں گے آٹھے کا اتنی شاٹھے گیا چیٹنی ہے گھی ہے جو بھی مقصد ہے گھر کا اس نوار کا سو دے گا رہے ہیں اتنی مہنگی ہے ہم لوگ کدھر جائیں ہمارے کو بتاؤ اور دوسرا نمبر گریب آدمی کسی ٹائم کام ہے کسی ٹائم نہیں ہے دو وقت ہم لوگ کھانا کیسے پورا کریں بچوں کا آٹھا مل رہا ہے نہیں مل رہا کیا کیمت چلتی ہے حکومت نے ڈپو تو کھولے ہوئے ہیں کہیں کہیں ڈپو ہیں کہیں کہ نہیں ہیں ایک دو ڈپو ہیں پورے ملتان میں آٹھا مہنگا ہے گھی بھی مہنگا ہے اوپر سے ہماری روزگار بھی نہیں لگ رہی کیا کریں ہم ہماری دیانیاں نہیں لگتی پورے مہینے میں ایک دیانی لگتی ہے تو آٹھا مہنگا ہے تو پھر کیسے خرید رہے ہیں ستر بے کلو مل رہا ہے آٹھا ہماری جی نہیں خرید سکتے ہم نہیں خرید سکتے اپنے شہریوں سے جانا ہے کہ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے جو انتظامیہ کی جانب سے سٹرالز قائم کیے گئے ملتان شہر میں کچھ ہی جگہ پر سٹرالز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جہاں سے آٹا خریدنا بھی غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک جانب تو جیسی تیرہ تاریخ بہن چکے آپ نے اپ ڈیٹ کیا رحیم یار خان سے آپ کو افسوسنا خبر دیں جائے تحصیل لیاقت پور سی پیک ایم فائد پر تیز رفتار کار اُلڈ گئی حادثے میں ایک مسافہ جانب حق جبکہ آٹھ زخمی ہوئے ہیں رحیم یار خان میں تحصیل لیاقت پور سی پیک ایم فائد پر تیز رفتار کار اُلڈ گئی حادثے میں ایک مسافر جانبھاق ہو گیا جبکہ آٹھ زخمی ہو چکے ہیں ریس کے آپریشن تحال جاری ہے رحیمیہ خان تحصیل آسطپور سی پیک ایم فائفر تیز رفتار کار اُلٹ گئی کار اُلٹنے کے باعث ایک مسافر جانبھاق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے ہیں رحیمیہ خان تحصیل آسطپور سی پیک ایم فائفر تیز رفتار کار اُلٹ گئی ریس کے آپریشن جاری ہے حادثے میں ایک مسافر جانبھاک آج زخمی ہو گئے آگے بڑے راکھوں بتائیں علیہ کے قصب کوڑ سلطان میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والا بچہ بھی دم توڑ گیا جانبھاک افراد کی تعداد پرین ہو گئی جبکہ دو افراد زخمی ہیں زخمی آر سالہ شہباب سے نفترہ سلطال ریفر کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکا جانبھاک ہونے والوں میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں زخمی اوقار ڈی ایچ کی ہسپتال میں علاج موالجہ جا رہی ہے جبکہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ایسا بتانا ہے علیہ کے قصبے کور سلطان میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والا بچہ بھی دم توڑ گیا ہے جبکہ جابہک افراد کی تعداد تین ہو گئی ہے دو افراد زخمی بتا جا رہے ہیں زخمی آر سالہ شہباب کو نشترہ سپتال ریفر کیا گیا تھا مگر جانور نہ ہو سکا زخمی اوقار ڈی ایچ کی ہسپتال میں علاج موالجہ بھی جا رہی ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا لیہ کے قصبے کور سلطان میں دو موٹر سائیکلز میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والا بچہ بھی دم توڑ گیا ہے زخمی اوقار افراد کی تعداد تین ہو گئی جبکہ دو افراد زخمی ہیں خانیوال نظم التانی دربار گھر میں آگ لگی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو فائر فائٹرز کی بروقت کا روائی پر آگ پر قابو پا لیا گیا افتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ گیس لیکٹ کے باعث لگی آگ لگنے کے باعث کوئی جانے نقصان نہیں ہوا آگ بچانے میں ریسکیو کی پانچ گاڑیوں نے حصہ لیا اہل علاقہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بروقت اور پیشاورانہ صلاحیتوں کو سراہا خانیوال میں نظم التانی دربار گھر میں آگ لگ گئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو فائر فائرٹرز کی بروقت کا روائی آگ پر قابو پا لیا گیا افتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ گیس لیکٹش کے باعث لگی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید رہبی آپ کو بتائیں ملتان میں کتے کے کارٹے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزرشتہ ایک ماہ کے دوران آٹھ سو سرسر شہری کتے کے کارٹے سے متاثر ہو کر نشتر ہسپتال پہنچے نشتر ہسپتال میں آج بھی بیس مریضوں کو داخل کیا گیا ویکسین کی کمی کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے کتے کے کارٹے کے واقعات میں اضافہ پر محکمیاں صحت خاموش ہے ملتان میں کتے کے کارٹے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا گزرشتہ ایک ماہ کے دوران آٹھ سو سرسر شہری کتے کے کارٹے سے متاثر ہو کر نشتر ہسپتال پہنچے نشتر ہسپتال میں آج بھی بیس مریضوں کو داخل کیا گیا ویکسین کی کمی کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا کتے کے کارٹے کے واقعات میں اضافہ پر محکمیاں صحت خاموش ہے ملتان میں کتے کے کارٹے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے اسی حوالے سے ہمیں بتائیں گے گوھر ایمان جی گوھر بتائے گا کیا ماج رہے گی اور اب کتنے کیسیز ہے اس حوالے سے آج بلکل شہرِ علیہ آوارہ کتوں کی اماجگاہ بن چکا ہے دو روز کے بات کی جائے تو دو روز کے دوران ملتان کے نشتر ہسپتال میں تقریباً ایک سو چالیس سے زائد افراد جو ہے وہ آوارہ کتوں کا شکار ہو کر پہنچے ہیں وہاں پر بھی جو ہے ویکسینیشن کے مسائل تو موجود ہیں یہ ہے لیکن دوسری جانب میٹروپلوٹن کارپریشن کی جانب سے آوارہ کتوں کے خلاف بھرپور مہیم کا آغاز کیا گیا اس مہیم کے دوران جو تھا کتوں کو خاتمہ بھی کیا گیا لیکن میٹروپلوٹن کارپریشن حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ سیت کی جانب سے انہیں تین سو کیپسول پرام کیے گئے تھے جس میں سے وہ دو سو نوے کیپسول استعمال کر چکے ہیں لیکن دو ماہ ہو چکے ہیں دوسری کھیپ جو محکمہ سیت کی جانب سے میٹروپلوٹن کارپریشن حکام کو فراہم کرنی تھی وہ ابھی تک نہیں کی گئی ہے جس کے باعث جو ملتان شہر میں کتوں کے خاتمے کے حوالے سے اپریشن مکمل طور پر رکھ چکا ہے میٹروپلوٹن حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ سیت کو بارہا لکھا گیا ہے دو سے زائر لیٹر لکھے جا چکی ہیں کہ شہر میں کتوں کے خاتمے کے حوالے سے جو کیپسول استعمال ہوتا ہے وہ فراہم کیا جائے لیکن محکمہ سیت کا یہی کہنا ہے کہ ملتان میں سٹاک موجود نہیں ہے لاہور کی جانے سے ابھی تک جو خریداری کا عمل ہے کیپسول کی وہ نہیں ہو سکا ہے جس کے باعث ملتان شہر میں کتوں کے اخلاف جو مہیم ہے وہ رکھ چکی ہے اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان کی گوھر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسے پر بات کرنے کے لیے مارسات موجود ہیں نمائنہ خصوصی رضا ملے جو اس وقت موجود ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیلڈ ڈاکٹر منور عباق کے ساتھ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں ملتان میں کتے کی کارڈے کے جو واقعات ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جو آز زہر ہے کتے کے مارنے کے حوالے سے جو استعمال کی جا رہا ہے قیمتی زہر ہے بیکمہ سیت کی طرف سے اس کے وافت سراج جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو فرام کر دیا گیا تھا تاکہ جو کتہ مار مہم سے لائے جا رہی ہے اس کو کامیابی سے ہم کنار کے جا سکے اس وقت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ہیلڈ سر کتنا ان کو سٹاک دیا گیا ہے اور کیا کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے جا رہی ہے مزید سٹاک آپ کے پاس موجود ہیں دیکھیں سر عرض یہ ہے کہ جو کمیشنر صاحب کی ادائیت پر ہم نے انہیں کیپسولز دیا ہیں تقریباً گیارہ سو کیپسول ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں تو ہم پھر دوبارہ باؤنڈ ہیں انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس سٹاک ابھی موجود ہے سر تو انہوں نے حساب دیا کہ کتنے کتے جو ہمارے کے ابھی وہ نہیں آیا ہے وہ پچھلا کنزمشن بھی شو کریں گے اور نیکسٹ ڈیمانڈ بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پورے اتریں گے سر یہ آپ کی طرف سے جو ہے سٹاک وافت طور پر محکمہ سید کے پاس موجود ہے اور فرام کا دیا جائے گی جی ہمارے پاس موجود ہے سر جی بلکل اس سوالے سے جو سٹاک ہے محکمہ سید کے پاس موجود ہے کتے مار مہم کے لیے استعمال ہونے والا زہر ہے وہ موجود ہے اور ڈیمانڈ پر فرام کا دیا جائے گے لیکن اس سے پہلے بلدیاتی اداروں کو جو زہر اکر ازمالک بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کا جنوبی پنجاب کا وعدہ وعدہ ہی رہ گیا زلیہ اس طرح کیپلز پارٹی خواتین ونگ سہرش خان کا کہنا ہے کمران کھا نے جنوبی پنجاب صبح کا وعدہ کیا عوام میں وور دیا مگر حکومت نے یوٹرن لے لیا جنوبی پنجاب صبح صرف پیپلز پارٹی ہی بنائی گی اسی پر مزید تفصیلات جانے گی جنید انمر سے جنید بتائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جنوبی پنجاب صبح سو دن کے اندر بنانے کا وعدہ کیا مگر جنوبی پنجاب صبح تاحال حکومت کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا اس وقت پیپلز پارٹی زلہ ملتان کی خواتین وینکی صدر سیرش خان مرسو موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ صبح جب بھی بنے گا پیپلز پارٹی بنائے گی تحریک انصاف صبح بنانے میں سنجیدہ نہیں ہے بات بھی کریں گے جی تنقید براہ اصلاح ہوتی ہے اور اصلاح کرنا عوام کا اور پاکستان کی نیشن کا حق ہے عوام نے بہت دیا عمران خان صاحب کو اور انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ کہ میں جنوبی پنجاب کا صبح بھی بناوں گا نوکرییں بھی دوں گا روزگار بھی دوں گا اور ملک میں پڑے لکھے طبقات اور یوت کو پرموٹ کروں گا تو یہ ایک ٹرالے پہ کھڑے ہو کے عوام کے سارے میڈیا کے سامنے یہ وعدے کیے تھے اس میں بوڑے بھی سن رہے تھے جوان بھی سن رہے تھے اور یوت بھی سن رہی تھی تو آج ملک کس دور ہے پہ ہے آٹے کا برحان تو ختم کر لیں بڑی بات ہے صبح بنانا تو بہت مشکل بات ہے پیپس پارٹی جنوبی پنجاب صبح کے لیے اگر حکومت تعاون مانگے تو پیپس پارٹی دینے کو تیار ہے پہلے جو مسائل مین ہیں وہ تو حل کریں کیا لگتا ہے دوزار بیس کے لیے جنوبی پنجاب صبح بن جائے گی میں تو یہ کہتی ہوں کہ آنے والے وقت میں نہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکل دینے والا ہوگا نہ پی ٹی آئی کا کوئی نام لینے والا ہوگا اگر صحی جمہوری اور صحی جو جماعت ہے یہ نہیں کہ میں پیپس پارٹی کیوں پیپس پارٹی میں مجھے اٹھارہ سال ہو گئے اور میں نے کوئی پارٹی بھی تبدیل نہیں کی اور ان کی اسی وجہ سے نہیں کی کہ یہ رائٹ کی بات کرتے ہیں امام کی بات کرتے ہیں امام کو کچھ ڈلیور کرتے ہیں یوں نہیں ہے کہ نو لیک بھی کرتے ہیں انہوں نے تو ڈلیور کیا ہی نہیں نا پندرہ مال سے ہمیں حکومت دے دیں تو ہم بنا لیں گے جی بلکل پیپس پارٹی زلہ ملتان خواتین ونگ کی صدر شہریش خان کا کہہ رہے ہیں کہ تیجنید آپ نے بیٹھ کیا دی جی خان کی عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بتائیں گے دی جی خان سے وشان ستر دیرہ کازی خان کی عوام میں بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاری ہے اور حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا جب حکومت بنائی گی تھی تو اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ کہ یہاں پہ صوبہ بنایا جائے گا لہذا اور خود مختار لیکن یہاں پہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی ہی آگے پیش رافت نہیں آئی اور کوئی یہاں پہ آگے کا لائے عمل سامنے نہیں آیا ہمارے ساتھ بہت ساتھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ یہاں پہ اٹل پہ بیٹھے ہیں اور اسی چیز کی ڈسکشننگ کی چل رہی ہے یہاں کے وصیب کے لوگوں کے ساتھ کہ جنوبی پنجاب کو علیہ دا صوبہ بنائیں گے ہمارا ہمیں حق ملے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے حکومت نے ابھی تک صوبہ نہیں بنایا کیا کہیں یہ اصلاحیوں کو یاد ہے کہ حکومت دے جرائی تجراک دے سریکی خیتے دے لوگ ہیں ایوورٹ گھن گھن گھنی ہی سریکی صوبہ دے نات گئے یہ وعدہ کار گئے ہیں بلہی اصلاح چاند نہیں ہیں چاند مہینے سکریٹ بڑھے سوال حالی تاکی نے کوجھ نہیں کی تا یہ دوکھا ہے اسے کو لہٰذا سارے سارے مطالبہ اسے کو سریکی صوبہ دے من ضرور دے من کیونکہ اصلاح اسمان بزدار اسریکی خیتے دے اے وی وہ اوٹ ہی نات گئن گیا اصلاح سریکی صوبہ دے سوال مگر ڈیڑھ سال تھی وہانا لائے ہی نے حالی تاک کوئی نہیں کیتا اسائی شہر تھی نراضی ہے مجوز بھی ہے انہوں نے یہ بلکل ڈیڑھ سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بن سکا اور اس چیز کا یہ لوگ تشریف کا اظہار کر رہے ہیں کہ جل سے جل حکومت جنوبی پنجاب صوبہ بنائے اور یہاں کی عوام کو ان کا حق دے جو حکومت نے وعدہ کیا تھا موشفی الوشان صاحب تھیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا حبیاء کو بتائے روحی کی خبر پر بڑا ایکشن محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر کے بڑے ستنہ افتران کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کا روائی شروع کر دی گئی تمام افتران حکومت پاکستان کو کروڑوں روپے کے نقصان پہنچانے اور ٹھیکہ داروں کو فائدہ پہنچانے میں ملوث پائے گئے سیکرٹری سینڈ ڈبلی انکوائریز ٹرینڈ کر دی گئی ہے روحی کی خبر پر بڑا ایکشن محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر کے بڑے ستنہ افتران کے خلاف پیڈا ایکشن کی تحت کا روائی شروع کر دی گئی تمام افتران حکومت پاکستان کو کروڑوں روپے کے نقصان پہنچانے اور ٹھیکہ داروں کو فائدہ پہنچانے میں ملوث پائے گئے سیکرٹری سینڈ ڈبلی انکوائریز ٹرینڈ کی گئی ہے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں غیر قانونی طریقے سے پیٹرل اور ڈیزل پروغ کرنے والوں کے خلاف زلہ انتظامیاں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں حسن سوالی میں آئل ڈیپو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درش کر دیا گیا کلین گرین پنجاب پروگرام کے تحت زلہ بھر کے پیٹرل پمپس کی بھی چیکنگ شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں غیر قانونی طریقے سے پیٹرل اور ڈیزل پروغ کرنے والوں کے خلاف زلہ انتظامیاں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں حسن سوالی میں آئل ڈیپو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درش کر دیا گیا جبکہ کلین گرین پنجاب پروگرام کے تحت زلہ بھر کے پیٹرل پمپس کی بھی چیکنگ شروع کر دی گئی ہے خانے وال میں محکمہ زراد کے افسران کے ناروہ رویہ کے خلاف خار دیلر اسوسیشن کی گلہ منڈی میں شٹر ڈاؤن ہر تال جاری ہے ہر تال کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ندیم مگل غلہ منڈی خانے وال میں خار ڈیلر کی جانب سے ہر تال کر دی گئی ہے محکمہ زراد کے افسران کی جانب سے ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا جس کے باعث جو ہے گزتہ روز سے غلہ منڈی کے تمام خار ڈیلر نے اپنی شاپز بند کی ہے جس کے باعث کاشتاروں کو خار کے حصول کے لئے مشکلات کا سامنا بھی ہے مزید ہم بات کریں خار ڈیلر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں گزتہ روز سے ہم دیکھنے کے مکمل طور پر ہر تال ہے غلہ منڈی میں خار ڈیلر کی اور الزام عائد کیا گیا ہے محکمہ زراد کے افسران کے اوپر ان کے ناروہ رویہ کے خلاف تو کیا کہیں گے محکمہ زراد کے افسران روٹین میں یہاں چیک کرنے کے لئے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت اچھا عمل ہے یہ بزنس کمیونٹی کے لئے ایک پارٹ آف بزنس ہے لیکن یہاں پر ناروہ رویہ اختیار کیا گیا ہے ڈیلروں کے ساتھ اور بتمیزی کی گئی ہے اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی فرٹیلائزر اسوسییشن کل سے ہٹال پر ہے اگر یہ اسی طریقے سے ان کا یہ رویہ جو ناروہ رویہ را اور ہم اس کا دہرہ کر پورے زلہ تک بڑھا دیں گے ہماری یونٹی ہے ہمارا اتحاد ہے ہم کسی صورت بھی جونا یہ ہٹال ختم نہیں کریں گے آجی بلکل فرٹیلائزر اسوسیشن کا یہی کہنے کے لئے تو اپرس ٹیکس پیڈ ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کے رویہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہیں تو مزید ہم بات کریں گے مزید لوگ موجود ہیں جی آپ بتائے گا کہ ناروہ رویہ کے خلاف جو آپ کا احتجار جاری ہے تو کب تک جاری رہے گا جب تک ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہمارا احتجار جاری رہے گا اور ہم ساری یونین ایک ہیں اور انشاءاللہ اس وجہ سے کامیاب ہوں گے جی بلکل جس وقت ان تک ان کے مطالبات مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک احتجار کا سلسلہ جاری رہے گا تو دوسری جانب کاشت کاروں کا یہ کہنا ہے کہ گندم کی فصل کے لئے گھر خات کے اصول کے انہیں مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ ندیم غل آپ نے اپ ڈیٹ کی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں میپکو ڈیجی خان کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری شاہ صدر دین میں میپکو ٹیمو کی جانب سے کنڈی لگا کر بجلی چوری کرنے والے گھروں کے بجلی منقطع کر دی گئی ہے میپکو ٹیمو نے بجلی چوری کرنے والے نو میٹر اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں میپکو ڈیجی خان کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہے شاہ صادر دین میں میپکو ٹیموں کی جانب سے کنڈی لگا کر بجلی چوری کرنے والے گھروں کی بجلی مرقدہ کر دی گئی ہے خصوصی افراد حکومت کی جانب سے صحت انصاف کارڈ سے محروم ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی سوہرہ تاریخ جی بلکل خصوصی افراد حکومت کی جانب سے صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کے لیے ابھی تک منتظر ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق ملتان شہر کی تقریباً سات لاکھ کی آبادی میں سے ساڑھے تین لاکھ کی آبادی جو ہے وہ خصوصی افراد پر مشتمل ہے اور پورے جنوبی پنجاب میں تقریباً اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ جسمانی معذوری کا شکار ہیں جن کے لیے صحت انصاف کارڈز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کو بے شمار صحت کے مسائل سے آئے روز لڑنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے زائدہ سے جو کہ سوسائٹی فور سپیشل پرسنز کی صدر ہیں جی زائدہ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا یہ کارڈز ابھی تک نہیں مل سکتے ہیں جی یہ حکومت کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ میں افراد بہم معذوری کو شامل کیا آپ جیسے دوست جانتے ہیں کہ معذور افراد کو صحت کے سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اس طرح کے انصاف کارڈ کا آنا اب ضرورت اس بات کے کہ اس صحت انصاف کارڈ کو ہم زیادہ سے زیادہ 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 گراس فورڈ لیول تک دیہات کے سطح پر حامل کو فرام کریں ابھی ہم ابھی تک تو جو ہمارے نولیج کے مطابق ہے وہ صرف اسلام آباد میں اس کی لاؤنچنگ ہوئی ہے اور پنجاب گورمنٹ نے اس کو آنانس کیا ہے تو ابھی کوئی شیرنگ نیوی ڈیٹیلز نہیں آئیں سامنے تو انشاءالہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی اس کی ڈیٹیلز بھی ہم سے شیر ہوں گے آپ بتائیے گا معذور افراد کے لیے یہ صحت انصاف کارڈ ہونا کیوں ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں ہماری ہیلتھ منیسٹر سے بھی ملاقات ہی ہو اس کو انکلوڈ کروایا ہے اب بات یہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ مریہ لیکن اس کو پرسن ویڈیسیبلز کے جو صحت انصاف کارڈ ہیں اس کو کرائیٹیریا نون ڈیسیبل صحت کار سے الگ رکھا جائے اور اس کو سوفٹ کارنر دیا جائے ہمارے اشیوز بہت زیادہ ہیں مومن ویڈیسیبلٹیز کے بہت سارے اشیوز ہیں مل پرسن ویڈیسیبلز کے اشیوز ہیں اور اگنورنس بہت زیادہ ہے معاشرے میں اس کو مدن نظر رکھے اس کو الگ سے ڈیل کیا جائے اور سوفٹ کارنر دیا جائے جہاں جہاں پینل ہیں ہسپیٹلز ابھی تک کیا پرابلم داری ہیں یہ کارس نہ ملنے کی وجہ سے مضور افران کو ابھی تک ہیلتھ میں بہت زیادہ جیسے کہ ہمیں الگ سے ایک ڈیل کیا جاتا ہے نون ڈیسیبل کی طرح ابھی ہمارے کچھ دوست سیریبل پالسی تھے انیکہ رحمان ان کا بڑا آٹھ ماہ وہ اسپیٹل میں رہی ہیں اللہ نے ان کو بچایا زندگی وہ پروپر نارمل طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے حالانکہ ان کے ساتھ ڈبل ہوتی ہے ایک ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیماری ہو جاتی ہے اس کو مدن نظر رکھ کے صحت انصاف کارڈ کو لانچ کیا جائے تھا ایک سال قبل وزیر صحت سے سپیشل پرسنس نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں خصوصی افراد کو صحت انصاف کارڈ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے صحت انصاف کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے معذور افراد کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے ان کو حکومت کی جانب سے جو ہیں جو الگ سے فنڈ نہیں دیے جاتے ان کی صحت کے بارے میں یہ صحت انصاف کارڈ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں لہٰذا معذور افراد کی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ جس طرح سے اسلام آباد میں لانچنگ کی گئی ہے صحت انصاف کارڈ برائے خصوصی افراد کی اسی طرح سے ملتان لیول اور جنوبی پنجاب کو بھی دیکھا جائے اور یہاں پر بھی صحت انصاف کارڈ بہت شکریہ سہیرہ تاری کا آپ نے اپ ڈیٹ کیا واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد پر ابھی آپ ہوتا ہے میاوالی ڈی ایچکو اسپتال کا لینک روڈ مریضوں کے لیے اصاف بن گیا پرانی اور نئی امارت کو ملانے والے روڈ پر جگہ جگہ گڑے پڑ چکے ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے اختر مجاست یہ اختر اپ ڈیٹ کیجئے گا عجیب بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میاوالی کے لینک روڈ پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میاوالی جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا حصہ جو ہے پرانی امارت ہے اور ایک نئی امارت ہے اس کی درمیانی جو سڑک ہے اس کی حالت انتہائی اپتر ہے اور اسی سڑک سے جو ہے مریض گزرتے ہیں سٹیچر گزرتی ہے اور امبولینسز جو ہے مریضوں کو لے کر اسی سڑک سے گزرتی ہے کچھ ہمارے ساتھ مریضوں کے لواحکین موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا جی کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال جہاں پر بنی ہوئی ہے اسلام علیکم سارجی مسئلہ ہے کہ سارے مریض میں تو چھوٹی بچی مریض ہے میری سٹیچر تو تمہیں اس کو گھن کے سام کے وقت ادھر جا رہا تھا تو بچی نے ہمارے سے گر گئی ہے اتنا مشکل سے میں نے اس کو اٹھا کے سٹیچر پر بٹھائے اور اس تو بعد میرے پیچھے دوسرا مریض آ رہا تھا اور اتا رہی تھی اس بچاری کو بہت تکلیف تھی کہ اس کے پاس بیلچیر تھی تو اس کے بچہ بھی گرنے والا تھا تو یہ بڑی سار اچھی بات ہے اگر ایک کام ہو جائے مشکل ہے انہوں نے بتایا بیٹی کو لے کے جا رہے تھے وہ جہاں پر گر گئی ہے اب کیا کہیں گے یہ صورتحال ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ بلکل دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو مریضوں کو مشکلات پہنے سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے نا یہ دراصل ہماری حکومت کو نا یہ کمزوری تو ہے نا سمجھا رہی ہے پر شدید جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو بتائیں گے آپ جی بلکل میرا کیمرو مین شراج اقبال آپ کو دکھا سے کہے گا کہ یہ صورتحال ہے یہاں پہ گڑھے بنے ہوئے ہیں اگر بارش آ جائے تو یہاں پہ کے کے ایام تک پانی جمع رہتا ہے اگر یہاں سے امبولینس گزرتی ہے اور سٹیچر پہ جب مریضوں کو جہاں سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو دواحکین نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ گر چکی ہیں یہ صورتحال ہے جبکہ میگا پروجیکٹ کی یہاں پہ بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں جب بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا بہاولپور میں بھی سبزی منڈی کے سامنے احمد پور روڈ وسائل کا گڑ بن گیا ہے تب سے لاب کے لئے رابطہ کریں گے نمائندہ روحی محمد امین سے جی محمد امین کیسے پورا کیا جائے گا یہ گڑھا ایک طرف تو بہاولپور انتظامیاں جو ہے وہ شہر کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لئے تمام وسائل برورکار لگا رہی ہے اور اپنی مشینری کو حرکت میں رکھا ہوا ہے کہ بہاولپور شہر کو سافت اترا کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہترین محول جو ہے وہ مجسر آ سکے دوسری جانب جو ہے احمد پور روڈ پر بلکل سبزی منڈی کے سامنے جو مناظر ہیں وہ انتہائی دل دکھا تینے والے مناظر ہیں شہریوں کو جو ہے بارش کا پانی جو ہے وہ مسلسل دو دو تین دی نفتے جو ہے خوشکنی ہوتا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہے شہریوں کا گزرنا جو ہے مہار ہو جاتے ہیں اور بلاخر ان کو پیسے دے کال موسپل کارپریشن کی گاڑی مگوانی پڑتی ہے اور یہاں سے پانی نکلوانا پڑتا ہے تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں بارش کو ہوئے لیکن آج بھی یہ پانی جو ہے ان کی دکانوں کے سامنے ان کی گھروں کے سامنے جو ہے کھڑا ہے موجود ہے علاقہ مکین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھ سینٹر ساؤ ایک کیا معاملہ ہے کیوں پانی خوش نہیں دیں دا پانی بارے دا ہے گھنڈا پانی دا کوئی نکاس کہنی جاندہ ستر سال تھی وانا لہا کوئی گھنڈا نالا کہنی کوئی سیوریج کہنی کوئی گال کہنی کوئی پوچھتا نہیں باس پانی کھڑا رہاں دے نماز گیتے ہوئے نہیں آئے مسجد ہے تو کپڑ پلیتے ہوئے نہیں پانی کیونے نکل رہے ہو پانی مشین آلے آنے کھڑے ہوئے نہیں چھڑے دے رہے ہیں انہیں تہاں دے نہیں بہت سوال سوال دانڈ دے آپ بتائیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں اور کیوں مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا یہاں سیوریج کا نظام نہیں ہے جتنی بھی مشکلات کہیں کم ہے جتنا پانی ہوتا ہے اگر آپ کل تک آ جاتے آپ دیکھتے کہ کتنا پانی یہاں پر ڈھہرا ہوا تھا یہاں میں موٹسا میں گزرینے بیٹھ کے وہ پھر بھی چھیٹے آ جاتے ہیں سارا کبڑے خراب ہو جاتے ہیں گزرنے مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے سوالے سے جو متعلقہ حقام ہیں ان سے بات نہیں کی بات کی ہے لیکن کوئی سنائی نہیں ہوئی کنٹرونمنٹ ایریا ہے وہ کہتے ہیں کارپریشن والے نکالیں گے کارپریشن والے کہتے ہیں کنٹرونمنٹ ایریا والے نکالیں گے کب سے کتنے سالوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے پہلے بہت کم مسئلہ تھا جب سے روڈ بنیوں سے مسئلہ زیادہ ہو گیا کیونکہ نکاس ہے نہیں روڈ کے ساتھ کوئی بارشی نظام ہے نہیں جو بارش کی وجہ سے پانی بھائے جائے بارش کے بعد کتنے دن پانی خوش نہیں ہوتا اگر گاڑی والے کیونکہ وہ شہر کو خالی کر کے بادم ہی در آتے ہیں اگر پانچ چھ دن سے پہلے تو بہت مشکل ہے اب اس بارش کو کم سے کہہ ہوئے کل آکے نکالے پندرہ دن تو ویسے ہو گئے ہیں کیونکہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ بارش کیا پانی جائے شہری پریشان ہیں بہت شکریہ محمد امین آپ نے اپڈیٹ کیا بہاورپور سے آپ کو بتائے جہاں شہر میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ نہ چلنے پر شہری پریشان ہیں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے محمود زہیر میں موجود ہوں بہاورپور کے مین شہر کے مین روڈ پر جو کہ ملتان روڈ اور بہاورپور شہر کے دل ٹینکی والے چوک پر میں اس وقت موجود ہوں یہ وہاں پر فلٹریشن پلانٹ ہے جس کے حوالے سے لوگ یہاں پر شکوا کنا ہے کہ کئی ماہ ہوئے یہ فلٹریشن پلانٹ بند ہے اگر آپ کو تھوڑی سی حالت اگر اکرم شاہین دکھا سکے تو فلٹریشن پلانٹ تو بنا دیا جاتے ہیں لیکن بند ہوتے ہیں جبکہ اس حوالے سے انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ بہاورپور شہر کے تمام کے تمام فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں لیکن شہریوں کا یہاں پر اس حوالے سے کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل رہے اس معاملے میں پہلے اس نوجوان سے جانتے ہیں جی آپ یہاں پر رہتے ہیں یہ فلٹریشن پلانٹ کب سے بند ہے اس فلٹریشن پلانٹ کو جانت چھ مہین ہو گئے ہیں تقریباً ایسے ہی ہے کافی مہینے سے یعنی بند ہے اور اس میں فٹرلیزیشن کا ایشو بھی ہے پتہ نہیں اور سیکیورٹی گارڈ کی بھی لاپروئی ہے اور اس وجہ سے جو نے پانی بند ہے یہاں پہ آسانی ہوتی تھی پانی بھرنے میں فرنگ کرنے میں جو ہے نا گھر کا پانی یہ وہ استعمال کرنے میں بہت آسانی تھی لیکن سمجھ نہیں ہے اس کا کیا ہے جو مین ایشو کیا ہے تو اس وجہ سے اس میں مٹی اور صفائی نہیں ہے جو ہے نا کمپریٹ یعنی کمپنینی جاریس کو میں چاہوں گا کہ اکرم شاہین آپ کو اوقاتکار پلانٹ کے دکھائے وہاں پر سامنے ایک پلیٹ پر لکھا ہو ہے آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک اور یہاں پر دوپہر ہوئی ہوئی ہے لیکن اس جگہ پر ساتھ کے ساتھ یہ تالے بھی اگر دکھا سکے اکرم شاہین تو وارٹر فلٹریشن پلانٹس بہاولپل میں جو ہیں ان کو تالے پڑ گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مینسپل کارپریشن کی کارکردگی کے حوالے سے تو یہ تالے پڑے ہوئے اور اب ہم جانیں گے یہ فلٹریشن پلانٹ تو صاف پانی پینے کے لیے لوگوں کو دیے جانے کے لیے بنایا جاتے ہیں تو جب یہ اس پر کئی ماہ سے تالے پڑے رہیں گے تو پھر حکومت کی کارکردگی پر تسوالی نشان بنے گا کیا کریں گے کیا کریں گے ہم تو روز پہلے 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 پانی بھرتے تھے نوازشکیت کے دورے تھے اب عمران دے دورے چیز پانی نہیں بھرتے تالے چھے مینے ہو گیا ابھی تک تالے دروازہ کھلتا ہے پانی استعمال نہیں ہوتا پانی پینے کے لیے پھر کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ پانی جی بہت پریشانی ہو رہی ہے ہمیں پوری مارگیر پریشان ہے اس سے یہ جب مرضی ہے کھولتا ہے جب مرضی ہے کوئی پوچھنے لانی ہے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے لیکن یہاں آگے آتے ہیں تو تالے لگے پڑے ہوتے ہیں نوازشریف کے دور میں پھر بھی یہ کھلا تھا یہ لیکن جب سے یہ حکومت پی ٹی آئی کے آئی ہے جب سے اس کو تالے لگے ان سے بات کرتے ہیں ملازم سے وہ کہتا ہے میری مرضی ہے میں آؤں نہ آؤں اس کے کوئی مسئلہ ہے اس کے تنخواہ لگی ہوئی ہے وہ کوئی بھی بات آنے نہ آنے کی بھی بات خیار ہے پانی تو ملنا چاہیے پانی نہیں ملنا جی آپ کیا کہیں گے جی پانی نہیں ملے گا بہت پریشانی ہوتی ہے پانی کے لیے پانی تو ملنا چاہیے نا یہ حق بنتا ہے اس گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے جی اس گورنمنٹ کا عوام کا حق آپ نے اپ ڈیٹ کھی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کمیشنر ملتان شان الحق اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے متحرک ہو گئے افصالات کے لیے رابطہ کریں گے گوھر رحمان سے جی گوھر جی بالکل کمیشنر ملتان شان الحق اداروں کی کارکردگی کو چیک کرنے کے حوالے سے کافی متحرک ہو گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کے جو دفاتیر ہیں ان کا ویزٹ کیا جا رہا ہے کل کمیشنر ملتان نے میٹرو پلیٹن کارپریشن کا ویزٹ کیا وہاں پر جو معاملات تھے ان کو دیکھا آج جو ہے واسا کا دورہ کیا ہے واسا کو جو ریکوری کے اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کے احکامات جاری کے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بوسیدہ سیوریج لائن ہیں ان کی مرمت کے بھی فوری طور پر احکامات جاری کے گئے ہیں ہمارے ساتھ کمیشنر ملتان شانول حق موجود ہے سر بتائیے گا ملتان قدیمی شہر ہے اس کے مسائل جو ہیں سیوریج کے وہ بھی بڑے پرانے ہیں لائنے جو ہیں وہ سیدھا ہو گئی ہیں کون سی سکیمیں ہیں جو کرنے جا رہے ہیں اس مالی سال میں مکمل کی جائیں گی جی تقریبا ہمارے پاس آٹھ سکینز ہیں جو کہ آنگوئنگ ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوئی 23 کروڑ روپے ریلیز ہو چکا ہے اور فیلحال ہم لوگ اس میں سے تقریبا 13 کروڑ روپے جو ہیں وہ خرچ کر چکے ہیں اور جو نئی سکینز ہیں وہ تین ہم نئی سکینز جو ہیں وہ پی ڈی 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 پی میں لے کے گئے ہیں کاؤسٹنگ اراؤنڈ کوئی ڈھائی ارب روپے اس کے اندر ریپلیسمنٹ بھی ہوگی اور انشاءاللہ انسرف ڈیریز کے لیے سیوریج اور وارٹر سپلائے جو سکینز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں آج بلکل کمیشن ملتان کا کہنا ہے کہ مالی سال بیڈیو اسے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو شیف آسم صدیق ایسے حوالے میں گھوست ملازمین کی تلاش کی جاری ہے کیونکہ بائیومیٹرک حاضری کی جاری ہے اور آکانٹس آفیس کے ڈیٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی گھوست ملازمین کام کر رہے ہیں تو ان کو تلاش کیا جا سکے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر وزنفر شفیق جو ایچ آر کے ڈی ایچ او ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاٹس آب یہ گھوست ملازمین کی تلاش کی ضرورت کیا پڑی کس طرح اس کو تلاش کیا جا رہا ہے کیا اب تک کوئی گھوست ملازم ملے ہے کی نہیں جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ نے جن دن پہلے سنا ہویا کہ سیکٹری پرائیمیلین سکینڈری ہیلتھ کیپٹن عثمان نے کچھ ہمارے پنجاب کے کچھ ایریات ہیں جہاں سے گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا تھا خاص طور پر لاہور ریجن سے تو اسی والے سے ان کی انسٹرکشن تھی کہ آپ اپنے اپنے ڈسٹرک میں تمام ایمپلائیز کو چیک کریں تو اسی والے سے آج کی میٹنگ جاری ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ بائیومیٹک اٹیننس کا پورا ریکارڈ ہمارے پورے ڈسٹرک کا پلس ہمارے کاؤنٹس آفیس سے جتے لوگوں کی پی ریلیز ہو رہی ہے وہ ریکارڈ اور پورے ڈسٹرک کے اٹیننس ریجسٹر ہم نے تمام کلرکز کو اور ہمارے نیو میننمنٹ سرکچر کے جو ایمپلائیز ہیں ان کو بلوایا یہاں پہ ہم نے پورے ریکارڈ کے سمیت اور اس کو ہم کروس ویریفکیشن کر رہے ہیں ابھی تک نو سینٹر اور دو تی ایچیوز ہم کر چکے ہیں اس میں سے ابھی تک ایسا کوئی انکشاف نہیں ہوا اور فردر کمپلیٹ انشاءاللہ پروسس آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گئے پروسس کو آج مکمل کیا جائے گا اس کا مقصد ہی ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں شادی میں ہوای فائرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم کے درخواہ زمانت پر سمات انراکہ میجسٹریٹ نے ہوای فائرنگ کرنے والے ملزم دوست محمد کی زمانت پچاس ہزار کے مشلقوں کے ورد منظور کر لی ہے ملزم کے جانب سے ایڈوکیٹ راجہ خالیت ازکر حدانت میں پیش ہوئے پولیس سانا شمس شاہ نے ملزم کو گرفتار کر کے دوستو بائیس برامت کہی تھی آپ کو بیٹھ کریں شادی میں ہوای فائرنگ کرنے پر ایک الزام میں گرفتار ملزم کی درخواہ زمانت پر سمات ہو چکی ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان تاہیر فاروق بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈن سید موسیٰ رضا اور دیگر افسران کے ہمراہ سخی سرور پہنچ گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے شیخ آمر حسین آج ڈیپٹی کمیشن ڈیرہ غازی خان تاہیر فاروق صاحب نے سخی سرور شہر کا دورہ کرتے ہو صفحی سترہی اور دیگر انتظامات کا بھی جہدہ لیا ہے دربار سخی سرور پر بھی زہرین کو فرام کی جانے والی سہولیات کا جہدہ لیا ہے تو مقتلی آفیسران نے ان کو بریفنگ بھی دیئے سر بتائیں گا ارث حضرت سخی سرور بھی قریب ہے زہرین کو سب کا دبار میں کافی ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے رکاوٹے نہیں ہیں بزار بند کیے گئے تو اس سال گورنمنٹ کیا چاہتی کہ سیاحت کو فروغ ہو رہا ہے مگر زہرین کیلئے کچھ اقدامات نہیں ہوتے ہیں مقامی لوگوں کو بھی بزاروں کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کو محدود کر دیا گیا تو آپ کی کافشی ہیں کہ ارث کو بھی ڈبل کیا جائے زہرین کو سہولیت فرام کی جائے شہر بھی بہتر بنا جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی بلکل ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا آف کمنگ ارث ہے اس کے اوپر میکسیمم فیسیلٹیز دی جائیں پورے پاکستان سے بلکہ دنیا سے لوگ آتے ہیں ارث کے دوران اور ہم ریلیجیس ٹوریزم اس گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک انیشیٹیو ہے اور ہم اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اگلے مہینے پورا لگا کے اس ٹاؤن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور میکسیمم جو فیسیلٹیز پاسیبل ہیں وہ ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے آکے دربار کے اوپر حاضری دیں اور یہاں پہ اپنا جو عرص ہے اس کو وہ کریں جی جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر دے رہا غزی خان تیر فاروق صاحب نے بارڈر میلٹری پولیس کے کمانڈ سید موسیٰ رضا اسیسن کمیشنر تحصیل کو چھٹا ملک محمد شاہ صاحب کے امراہ شہر بھر کا ویڈیٹ کیا یہاں پر مشینری بھی لگا دی گئی ہے کہ تاکہ سخی سرور میں صفیص ہترائی کا نظام بہتر و زیرین کو بھی ہر ممکن سولیات کی فراہمی کی ہدایات کی ہیں تو ڈیپٹی کمیشن دیرہ غزی خان جو ہیں سخی سرور شہر کو خوبصورت بنانے کے لئے پور آزم ہے اور انہوں نے زیادہ تر توجہ بھی سخی سرور شہر پر مرکوز کیا اسے کے ساتھ نے اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید باقعہ بے رہنے کے لئے دیکھتے رہی ہے سیف رہی